اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ ایک موٹر ویپر ٹریول کر رہے ہیں آپ کی گاڑی سپیڈو میٹر پر یہ رفتار سو کلومیٹر پر گھنٹا کی سپیڈ پر دکھا رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ کتنا سپیڈ سے ٹریول کر رہے ہیں آبیسلی آپ کا جواب ہوگا کہ ہنڈڈ کلومیٹر پر گھنٹا کی سپیڈ سے لیکن کیا واقعی ایسا ہے کیونکہ آپ تو اپنی سیڈ پر بلکل سٹیل بیٹھے ہیں کوئی حرکت نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کی گاڑی ہے جو کہ اتنی سپیڈ پر مسلسل ٹریول کر رہی ہے اس کونسپٹ سے ہم ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے موومنٹ یا حرکت اس کے ریفرنس پوائنٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے یعنی وہ اوبجیکٹ یا چیز کس حالت کے اندر مجود ہے مثلا آپ ایک ٹرین میں سفر کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی سپیڈ سے چل رہی ہے مگر ٹرین سے باہر مجود چیزوں کے مقابلے میں کیونکہ ٹرین کے اندر تو آپ سمیت ہر ایک چیز رکی ہوئی ہے بلکل یہی فارمولا ہماری یونیورس پر بھی اپلائی ہوتا ہے اس وقت موبائل یا کمپیوٹر کی سکرین پر آپ بیٹھے ایک جگہ پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کوئی حرکت نہیں کر رہے ہیں لیکن ہماری یہ زمین آپ کو سورج کے گرد تیس کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے لے کر مسلسل حرکت کر رہی ہے اس سپیڈ کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ آپ کو اتنی رفتار کبھی محسوس ہی نہیں ہوتی یونیورس کے سکیل پر آگے بڑھیں تو ہمارے سورج کے گرد زمین جیسے پلانٹس چکر لگا رہے ہیں اور سورج جیسے عربوں خربوں ستارے ہماری اس گلیکسی ملکی وے کے اندر مجود ہیں جس کے میڈ کے اندر مجود سینٹر پوائنٹ یعنی ایک بہت بڑے سپر میسیف بلیک اول کے گرد اس کی شدید ترین گریوٹی کی وجہ سے چکر لگا رہے ہیں یعنی آپ اور میں زمین پر مجود صرف سورج کے گرد نہیں بلکہ اس بلیک اول کے گرد بھی 130 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں پر یہ مومنٹ ہمیں محسوس نہیں ہوتی اب تک سائنس دانوں کا اندازہ تھا کہ اس سے آگے کوئی بھی مومنٹ ہماری ملکی وے گلیکسی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی پر وہ غلط تھے کیونکہ انہیں ایک ایسی پرسرار اور حیرت انگیز طاقتور چیز کا کھوج ملا جسے جان کر ان کے ہوش اڑ گئے اس اوبجیکٹ میں ایسا کیا تھا جس نے یونیورس کے بارے میں ہمارے سبھی نظریات کو بالکل بدل کر رکھ دیا آئیے جانتے ہیں سائنس دانوں کی کھوج کے مطابق ہماری یہ ملکی وے گلیکسی بھی سٹل نہیں ہے یہ بھی کسی بڑے اوبجیکٹ کی طرف ہر سیکنڈ کھنچی چلی جا رہی ہے جس کا نام ہے دی گریٹ اٹریکٹر ظاہر ہے کہ اس کا سائز ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہو سکتا ہے کیونکہ آئینسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق جس اوبجیکٹ کا میف جتنا زیادہ ہوگا اس کی گریوٹی یعنی چیزوں کو اپنے ساتھ باندھ کر رکھنے یا کھینچنے کی طاقت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے جیسے ہمارا سورج ہماری زمین سے سائز کے اندر تیرہ لاکھ گناہ بڑھے یعنی ایک سورج کے اندر تقریباً تیرہ لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں اور اسی لئے اکیلے سورج کی گریوٹی پورے سولر سسٹم کے پلینٹس کو لے کر نہ صرف اپنے بلکہ ہماری ملکی وے گلیکسی کے گرد بھی چکر لگا رہی ہے کیونکہ ہماری ملکی وے گلیکسی کے سینٹر میں ایک سپر میسیو بلیک آل مجود ہے جس کے اندر اتنا زیادہ میس ہے کہ وہ ہماری ایک لاکھ لائٹ ایر کی دوری پر پھیلی اس گلیکسی کو اور اس کے اندر مجود ہر ایک چیز کو اپنے گرد گھومنے پر مجبور کر رہے پوری کائنات میں سب سے تیز رفتار ہے سپیڈ آف لائٹ جو کہ ایک سیکنڈ کے اندر تین لاکھ کلومیٹر کا سفر تیہ کر سکتی ہے یعنی اس رفتار سے آپ ایک سیکنڈ کے اندر چاند پر ہوں گے اور ایک ہی سیکنڈ میں چاند سے زمین پر یعنی اسی سیکنڈ سے آپ ایک سیکنڈ کے اندر زمین کے ساتھ چکر لگا سکتے ہیں صرف ایک سیکنڈ میں اب اسی سیکنڈ سے آپ کو ملکی وے گلیکسی سے باہر نکلنے کے لیے ایک لاکھ لائٹ ایر کا ٹائم چاہیے اب اس میسیف بلیک ہول کے سائز اور اس کے میس کا اندازہ لگائیں کہ یہ اپنی گریوٹی کی وجہ سے پورے ایک لاکھ لائٹ ایر پر پھیلی ملکی وے گلیکسی کو اپنے گرد گھومنے پر مجبور کر رہے اب یہ ایک بلیک ہول اتنا طاقتور ہے تو اندازہ لگائیں کہ ہزاروں گلیکسیز کو نہ صرف اپنی طرف کھینچنے والا بلکہ انہیں کنٹرول کرنے والے اوبجیکٹ کا میس یا اس کی گریوٹی کتنی ہوگی یعنی دی گریٹ اٹریکٹر ہماری ملکی وے گلیکسی باقی ایک ملین یعنی دس لاکھ باقی گلیکسیز کے ساتھ مل کر ایک بڑے کلفٹر کا حصہ ہے جسے کہتے ہیں ورگو سوپر کلفٹر یہ سو ملین لائٹ ایر تک پھیلا ہوئے ان سب گلیکسیز کا میس ایک دوسرے کو گریوٹی کی وجہ سے جوڑے رکھتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ کلفٹر یا علاقے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے یا مکڑی کے جالے کی طرح نظر آتے ہیں جو کہ یہاں پر موجود ہیں اگر ان اوبجیکٹس کی آپس کے اندر دوری کسی طرح سے بڑھ جائے تو یہ فٹرکچر بھی باقی نہیں رہ پائیں گے انی سو اسی کی دہائی میں سائفتانوں کو پتا چلا کہ نہ صرف ملکی وے بلکہ اس کے ساتھ چار سو اور گلیکسیز بھی یونیورس میں مسلسل ایک خاص پوائنٹ کی طرف بڑھ رہی ہیں کوئی ایسی بہت بڑے سائز کے چیف تھی جو کہ مسلسل ان کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور اسی کو دی گریٹ ایٹریکٹر کا نام دیا گیا جس کا مطلب کہ اس کے اندر دس ملین بلین سورج کے برابر میس ہونا چاہیے اور یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ آپ کا دماغ بھی اس کو ایمیجن نہیں کر پائے گا پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ چیز آخر ہے کیا یہ کیسی دکھتی ہے اور اس کی مجودگی میں انسانوں کا مستقبل کیا ہوگا اس سٹریکچر کی مجودگی اور اس کا سائز نہ صرف گریویٹی کے فارمولے کی مدد سے کنفرم کیا گیا بلکہ کاؤزمیک مایکرو ویو بیک گرونڈ ریڈییشن نے بھی اسے کنفرم کیا یہ ریڈییشن اس وقت بنی جب ہماری یہ کائنات ایک نکتے سے پھٹ کر پھیلنا شروع ہوئی اس کے میڈل تک ریڈ کلر کے علاقے یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر مجود اوبجیکٹ مسلسل حرکت میں ہیں جبکہ یہ بلو ایریا یا تو خالی ہے یا پھر اس کا ڈیٹا ہمارے پاس مجود نہیں جب اسی موڈل پر ہماری ملکی وی گلیکسی کے ساتھ چار سو اور گلیکسیز کو دیکھا گیا تو پتا چلا کہ یہ سب بلو ایریا کی طرف مسلسل بڑھ رہی ہیں اور یہ سپیڈ 627 کلومیٹر پر سیکنڈ کی ہے جہاں پر دی گریٹ اٹریکٹر جیسی کوئی چیز مجود ہے یہ بلو ایریا ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر سبھی اوبجیکٹس یا دی گریٹ اٹریکٹر سٹیل ہے کوئی موڈمنٹ نہیں کر رہا بلکہ ہمارے پاس اس کا ڈیٹا نہیں ہے جس کی وجہ ہے ڈوپلر ایفیکٹ اب یہ ڈوپلر ایفیکٹ کیا ہے کیا آپ نے اپنے پاس سے گزرتی ہوئی کسی ایمبولنس یا پولیس کی گاڑی کو دیکھا ہے جو کہ سارن بجاتی گزرے تو جیسے جیسے آپ کے قریب باعث کی آواز اور ہوتی ہے اور جتنا آپ سے دور جائے اس کی آواز مسلسل بدلتی رہتی ہے بلکل یہی حال اس گریٹ اٹریکٹر سے آنے والی روشنی کا بھی ہے کیونکہ ہم انسان چیزوں کو تب ہی دیکھتے ہیں جب کسی چیز سے نکلنے والی روشنی ہماری آنکھوں میں پڑھتی ہے لیکن دی گریٹ اٹریکٹر سے آنے والی روشنی بے تحاشا فاصلوں گیس اور ڈسٹ کے بادلوں کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچ پاتی اس لئے ہمیں نہیں پتا کہ یہ دی گریٹ اٹریکٹر ہے کہاں یہ کیسا دیکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو بلو شیڈ کے اندر دیکھ رہے ہیں پر اس کا ایک اور حل ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اس گریٹ اٹریکٹر کو اپنی زمین کی بجائے کسی اور ڈریکشن سے دیکھنے کی کوشش کریں جس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو پر ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ کائنات چاروں طرف سے پھیل رہی ہے اور دوسرا ہم انسان ملکی وے گلیکسی میں یہاں پر اس جگہ پر مجود ہیں اب اس کے آس پاف جہاں پر بھی آپ چاروں طرف سے دیکھیں تو گیس اور ڈسٹ کے پارٹیکلز ہر جگہ پر مجود ہیں جو کہ ہمارے ویو کو روک رہے ہیں کیونکہ ہمیں زمین پر رہتے ہوئے یہاں سے یہاں تک اس ڈریکشن میں دیکھنا ہے کر کے ہمیں اس کی دوسری سائٹ پر لے کر آئے تب ہم اسے آسانی سے دیکھ لیں کہنے کو تو خیال بہت اچھ ہے پر ایک چھوٹا سا پرابلم ہے وہ یہ کہ ملکی وے گلیکسی کو اپنے ایک چکر پورا کرنے کے لیے دو سو پچیس ملین سال لگتے ہیں اور اس وقت جہاں پر ہم مجود ہیں اس ٹائم کے اندر اس کے دوسری سائٹ پر آنے کے لیے اسے ہنڈرڈ ملین سال اور لگیں گے تب تک یقیناً آپ میں اور یہ زمین کچھ بھی مجود نہیں ہوگا پر کوئی بات نہیں کیونکہ سائنس دان بھی ہار ماننے والے نہیں ہیں ایک ایسی چیز ہے جو کہ ان تمام رکاوٹوں سے گزر سکتی ہے اور اس کا نام ہے ریڈیو اور انفراریڈ ویوز جو ویزیبل سپیکٹرم کو ڈیٹیک کر سکتے ہیں گلیکسیز کے سٹرکچر یا سوپر کلسٹر ایکس ریز خارج کرتے ہیں اسی لیے انیس سو اسی کی دہائی کے اندر ایک ایکس ری سیٹلائٹ کو لانچ کیا گیا جس کا ڈیٹا نائنٹی نائنٹی سکس کے اندر پبلش ہوا اس میں پتا چلا کہ دی گریٹ اٹیکٹر دراصل بہت بڑا گلیکسیز کا ایک سٹرکچر ہے جو کہ ایک ساتھ مجود ہیں جنہیں نورما کلفٹر کا نام دیا گیا ان کا میس کو آڈیلین سولج کے برابر ہے آخر کار ہمیں جواب مل گیا کہ یہ دی گریٹ اٹیکٹر دراصل ہے کیا پر اصل کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے مسئلہ یہ تھا کہ یہ نورما کلفٹر جسے انیس سو تیس کے اندر ہارلو شیبلی نام کے ایک سائنٹیس نے دریافت کیا اور اسی کے نام پر اس کلفٹر کا نام رکھا گیا جو کہ ہم سے چھ سو پچاف لائٹ ائر کی دوری پر مجود ہماری ملکیوے گلیکسی سمیت آٹھ ہزار گلیکسیز کو مسلسل اپنی طرف کھینچ رہے جس کا میس دس ملین بلین سورج کے برابر ہے یعنی دی گریٹ اٹیکٹر سے دس کنا زیادہ ہاف بلین لائٹ ائر دور ہو کر جس کا نام ہے ویلا سوپر کلفٹر یہ بھی ہماری ملکیوے گلیکسی اور دی گریٹ اٹیکٹر کو اپنی طرف کھینچ رہے اور یہ شیبلی سوپر کلفٹر سے بھی دور ہے یہ تمام ایریا جس کے اندر دی گریٹ اٹیکٹر ویرگو سوپر کلفٹر سینطورس سوپر کلفٹر ویلا اور نورما سوپر کلفٹر سب مجود ہیں یہ سب ایک بہت بڑے سوپر کلفٹر کا حصہ ہیں جس کا نام ہے لیناکیا سوپر کلفٹر جو کہ کچھ ایسا دیکھتا ہے تو سب سے اہم سوال کہ جس رفتار سے ہم سب انسان ان کی جانب بڑھ رہے ہیں تو انسانوں کا مستقبل کیا ہوگا اس کا جواب ہے کہ ہماری یونیورس ہر لمحہ پھیل رہی ہے لیکن بہت ہی تیز رفتار سے ہم ان کلفٹرز کی طرف بڑھ تو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ کائنات بھی اسی سپیڑ سے مسلسل بڑھ رہی ہے تو آسان الفاظ کے اندر بس یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو ایک کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا ہے جس کے لئے آپ ابھی نکلتے ہی ہیں تو اگلے ہی لمحے یہ فاصلہ پھیل کر ہو جائے گا دو کلومیٹر کیونکہ یونیورس بہت تیز پھیل رہی ہے یعنی ہم انسان دی گریٹ اٹیکٹر اور ویلہ سوپر کلفٹر کی طرف بڑھ تو رہے ہیں لیکن اس تک کبھی پہنچ نہیں پائیں گے ایسی کیا چیز ہے جو کہ یونیورس کو اس قدر تیزی سے پھیلا رہی ہے یہ انسانوں کے لئے ایک پہلی ہے جسے اب تک ہم سلجا نہیں سکے اس کا نام ہے ڈارک انرجی جو کہ ہماری یونیورس کا 69% ہے پر ہم انسان اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہے یونیورس کا یہ پھیلاو ہارڈ ڈریکشن کے اندر بلکل ایک جیسا ہے لیکن اس یونیورس کے اندر کچھ گلیکسز عجیب و غریب بڑھتاؤ کرتے ہوئے ایک الگ ڈریکشن کے اندر بڑھ رہی ہیں اب تک ہم انسان کیونکہ صرف اوبزرویبل یونیورس کوئی دیکھ پاتے ہیں اسی لئے ممکن ہے کہ یہاں کوئی اتنا بڑا اوبجیکٹ مجود ہو جو کہ ان تمام گلیکسز کو اپنی طرف کھینچ رہو ہم انسان یہ کبھی نہیں جان پائیں گے کیونکہ اوبزرویبل یونیورس ہی ہمارے دیکھنے کی حد ہے اس کے پار ہم کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے پر آپ کے خیال میں ایسا یہاں پر کیا ہو سکتا ہے جو کہ اس کی وجہ بن رہا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ